ہمزہ شہباز کے لیے بڑا ریلیف گرفتاری ٹل گئی ہائی کورٹ نے نیب کو ہمزہ شہباز کی گرفتاری سے روٹ دیا آٹھ اپریل تک درخواست زمانت قبل اس گرفتاری منظور چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم نے ہمزہ شہباز کی درخواست زمانت پر سمات کی ہمزہ شہباز کو سوم وار تک گرفتار نہ کیا جائے ہائی کورٹ کا حکم عدالت کا حکم ملنے پر نیب ٹیم گرفتاری کے بغیر واپس ربانہ عدالتی حکمانے پر متوالوں کا جشن قائد کے حق میں نارے بازی لیگی بکلا اور کارکن پر جوش نیب ٹیم کے جانے کے بعد حمزہ شہباز سامنے آگئے نیب کی جلگاڑ نے 12 اکتوبر کی یاد تازہ کر دی نیازی صاحب کان دھول کر سن لو نیب سے نہیں ڈرتا ملکی معاشی حالت سے ڈرتا ہوں ہم پر امن لوگ ہیں قانون کا احترام کرتے ہیں حمزہ شہباز کا کارکنان سے خطاب حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا بولے کہ نیازی صاحب سیاسی لڑائیاں بند کرو بسا کے معیشت پر بات کریں حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے نیب ٹیم کا 24 گھنٹے کے دوران دوسری بار چھاپا ڈریکٹر نیب چہدری ازغر کی سربراہی میں تیرہ رکنی نیب ٹیم صبح 11 بجے حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے پہنچی پانچ گھنٹے تک موڈل ٹاؤن میں موجود رہی علاقہ مجسٹریٹ اور ایس پی موڈل ٹاؤن بھی ہمرا تھے پولیس نے شہباز شریف کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا رینجز کی بھاری نفری اینٹی رائٹ فورس بھی موقع پر موجود رہی دیوارے پھلاگنے کے لیے سیڑھی بھی منگوائی گئی دوسرے روز بھی مطوال حمزہ شہباز کی گرفتاری میں ڈھال بن گئے پولیس اہلکاروں کے ساتھ جھڑا پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارچ کارکن سیکیورٹی حساق کو توڑ کر مرکزی گیٹ تک جا پہنچے شہباز شریف کی رائشکہ کے باہر دھڑنا دے دیا نیب اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے حکومت کو گرانے کے لیے تحریک چلانے کی ضرورت نہیں عمران خان کا نیب کے ساتھ کردار ڈھکا چھپا نہیں حمزہ شہباز کی گرفتاری کا مقصد اب تینہ اہلی چھپانا ہے رہنما نون لیگ ملک احمد خان رانہ مشہود بولے نیب کو خودکشیوں کا حساب دینا پڑے گا نیب آزاد ادارہ حکومت تو روکنے کا کوئی اختیار نہیں امن و امان قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے کسی کو قانون توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے حمزہ شہباز ایک سیاسی کارکن ہے تو قانون کا احترام کریں گرفتاری سے بچنے کے لیے دیوار کے پیچھے نہ چھپیں پنجاب حکومت نیب کو قانونی مدد کرے گی ترجمان وزریالہ شہباز کی شیخ رشید نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر لفزی ٹرین چلا دی حمزہ شہباز کی گرفتاری کے معاملے پر نون لیگ بزدل قرار بولے حرام کی کمائی نے سیاست دانوں کو بزدل بنا دیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی تمسخور اڑایا کہا بلو رانی سے میری لڑائی صرف چھے یا سات دن ہوتی ہے ٹرین کی باڈیاں ڈی ریل ہونے پر قوم سے ایک بار پھر معافی مانگی انکوائری کے لیے نئی کمیٹی بنانے کا اعلام گزرشتہ روز حمزہ شہباز کی گرفتاری میں رکاوت ڈالنے کا معاملہ حمزہ شہباز کے محافظوں کے خلاف مقدمہ درج مقدمہ تھانا مورل ٹاؤن میں نیپ کے ڈرائیفر کی مدیت میں درج ہوا کاری سرکار میں مداخلت مقابلے توڑھوڑ اور ڈیوڑھوڑ پارٹی پہنچے تو گارٹ سے اسلحہ تام دیا زدو قاپ کیا اور کپڑے پھاڑ دیئے ایف آئی آر کا مطن پنجاب نے نئی بلدیاتی نظام کو لانے کی تیاریاں مکمل وزیر بلدیات بشارت راجہ نئی بلدیاتی نظام کا ترمیمی مسویلہ تیار کر لیا مسویدہ وزیراعلا کی منظوری کے بعد وزیراعظم کو بھجوایا جائے گا انسانی صحت سے کھیلنے والے باس نہ آئے بابو سابو کے علاقے میں فوڈ ایتھالوجی کی کارروائی الائشوں سے تیل تیار کرنے والے چار ہونٹ سیل کر دیے گئے چار ہزار آٹھ سو اسی لیٹر تیل بھی برامت کر لیا گیا ڈی جی فوڈ ایتھالوجی کیپٹر ڈیٹائیٹ محمد اسمان کہتے ہیں خاجہ برادران سے ملاقات کا دن لیگی رہنماؤں کی کیمپ چیل آمد خاجہ احمدستان میاں مرخوب جعبید لطیف سمیر اہل خانہ ملاقات کے لیے جیل آئے گرمی آئی لوڈ شیڈنگ بھی ساتھ لے کر آئی سورج کا پارہ ہائی ہوتے ہی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا شہر میں چار اور دیہاک میں چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لیسکو کو پانسو میگا وارٹ کے شارٹ پال کا سامنا پنجاب حکومت نے پی کی آلائے کا قانون منسوخ کر دیا پولیس افسران مالی فٹنس کی بجائے فیزیکل فٹنس پر توجہ دیں ریفارمز اور اتصابی عمل سے مہمکی کارکردگی بہتر ہوگی پولیس اصلاحات سے انصاف کا بول بالا ہوگا آئی جی پنجاب کا سی سی پی آفیس میں افسران سے خطاب امجد جعوے سلیمی نے ترقی پانے والے 18 ڈی ایس پیز کو رینک لگائے پنجاب گیمز میں کھیلوں کے شاندار مظاہرے گیمز میں شامل ذکریہ گول میڈل جیتنے والا کم عمر ترین کھلاری بن گیا نو سالہ ذکریہ نے پینٹا تھلون میں سونے کا تمغہ حاصل کیا اور الائٹ سکول شیبری کیمپس کی سلانہ تقریب تقسیم نامات تساتذہ اور والدین کی قصیر تعداد میں شرکت بچوں کی شاندار پرفارمنسز نے تقریب کو چاہ چاہ لگا دیئے موسیقی